اسلام علیکم میرے نام اومیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اومیر سپرک شاپ آج میں بات کروں گا اس انفروریٹ لیڈی کے حوالے سے تو یہ انفروریٹ لیڈی ہے وہ ہے فکسن برانڈ کی جو کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا جو فکسن کرولر ہے وہ سپلائی کرتا ہے زوز وغیرہ کو تو ان کی جو پروڈکٹیں زو وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے تو جو پرپس کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے تو وہ یہ جو ہیں جانور ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ بیڈیڈ ڈریکن ہو گیا لیپرڈ گیکو ہو گیا کونسنگ ہو گیا ٹارٹس ہو گیا تو وہاں پہ جو ہے ان کے لیے پرفیکٹ ہے یہ اس کے علاوہ بھی جتنے جاندار ہوتن کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ اب لگا سکتے ہیں تو یہ الگ الگ رنگوں میں آتا ہے ٹھیک ہے الگ الگ کلرز میں ریڈ وائٹ سلور اور بلیک تو ہمارے پاس جو ہے ابھی وہ ہے ریڈ میں اور یہ پچاس وارٹیج کا پچاس وارٹیج میں اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے فکسین برہان کا اوریزنل اور ٹو 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 ٹی پہ چلے گا اور پچاس وارٹیج لے گا اور یہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے اس کی جو انفریٹ لائٹ کریٹ کرتی ہے فلیمنٹ تو اس کے اوپر بہار سے پینٹ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جو ریڈ کلر پینٹ ہے اس کی بہاب پہ جو بھی انفریٹ بنتی ہے وہ ڈائریکٹ فوکس لائٹ بن کے نکلتی ہے تو اب ہم چیک کریں گے کہ یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے ورکنگ کیسے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی فوکس لائٹ تو جیسے کہ میں اس کے اوپر لائٹ ڈال رہا ہوں اس کی سینسر کے اوپر تو یہاں سے اتنی دور سے اس کا کچھ فیل نہیں ہو رہا اور تھوڑا قریب لے کے جائیں تو شاید اس کو سینسر کو فیل ہو کیونکہ یہ جو انفریٹ لائٹ ہوتی ہے یہ ورکنگ کرتی ہے اس طرح سے جیسے کہ اس کے سامنے اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے مٹیریل یا کوئی بھی جاندر تو وہ چیزوں کو گرم کرتی ہے ہوا کو گرم نہیں کرتی تو اس کو پانی کو بھی گرم کرنے کے لئے استعمال کر جا سکتا ہے اور اس کو اگر گوگل پر سرچ کیا تو وہاں سے پتا چلے کہ اس کو ہم اپنے خود کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہیٹنگ کے طور پر تو وہاں بھی استعمال ہوتی ہے جوڑوں کے درد کے لئے وغیرہ وغیرہ ورنہ تو اس کو ہم نارملی جو یوز کرتے ہیں وہ ان جو ایسے جانور ہوتے ہیں جن کا خون تھنڈا ہوتا ہے تو ان کو اس طرح سے آپ نے اتنی پرسی اتنی چائن سے دینا ہوتا ہے تو وہ اس کے نیچے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو گرمی ہوا ملتی رہتی ہے اور وہ اس طرح سے آرام سے فیل کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم اس کو بروڈر میں بھی استعمال کرتے ہیں چوزوں کے لئے آپ نے اتنی ہیٹ پر لگا دیا جس ویچ اسے کو سرد لے گی اس کی نیچے کی کھڑا ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ 34.3 جتنی ہیٹ اس کو ملے گی اگر وہ یہاں پر کھڑا اور پیٹھا ہوا ہوا چوزا جو بھی جانور ہے جتنی ہیٹ آرام سے اس کو مل رہے ہیں 34.5 تقریبا اور جتنا قریب کرتے جائیں گے اتنی زیادہ فوکس ملتا جائے گا اور اتنی زیادہ ہیٹ اس کو ملے گی تو اس کو اس کو جو ہے ایک میٹل کے پلیٹ میں لگاتے ہیں تاکہ جتنی بھی ہیٹ ہے وہ نیچے کی طرف پڑے تو تقریب ان کو یہ دو پہ دو تو کور کری لے گا اگر کرتا ہے تو تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ فوکس ملتا ہے آپ کو اور یہ بالکل اگر اینڈ پہ لے جائیں تو کتنی زیادہ ہیٹ دے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ڈارک اس کی ہیٹ نہیں آ رہی ہے اس کی انفرلیٹ لیندھ کی جو ہوتی ہے نا وہ ہے ایسے کہ اگر میں اس کو ٹچ کروں گا تو گرم ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی گرمی نہیں ہے صرف اس کی جو روشنی ہے نا وہ گرم ہو رہی ہے اگر میں ہاتھ کے اوپر رکھتا ہوں تو مجھے فیل ہو رہی ہے گرمی ٹھیک ہے لیکن یہ اس کی گرمی نہیں ہے بلکہ لائٹ کی گرمی ہے اسی طرح سے جو ہے یوز کیا جاتا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں فورٹی تھری سے بھی اوپر چلا گیا ہے تو صرف یہ اس طرح کی لائٹ ایمٹ کرتا ہے جو لائٹ ہے صرف صرف چیزوں کو گرم کرتی ہوا کو گرم نہیں کرتی تو یہ اس کو سپیس ہیٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے تو یہ جو ہے استعمال کی جاتی ہے بروڈر میں بہت زیادہ اور بروڈر کے جس میں جہاں جب سردی سٹارٹ ہوتی تو وہاں اس کی بڑے ضرورت ہوتی ہے تو سرمک والے جو ہوتے ہیں سرمک ان میں تو لگا دیتے ہیں وہ آئرن ہیٹر اور وہ مٹی کا بنا ہوتا ہے اس میں تو گھما دیتے ہیں تو وہ خود ہیٹ ہوتا ہے تو وہ ڈائریک ہیٹ دیتا ہے خود گرم ہوتا ہے تو آگے دیتا ہے لیکن یہ ایسی لیند ویف لیندز کیریٹ کر رہے ہیں لائٹ کی تو اس کو انفراد ریڈیوشن کہتا ہے بلکل سورج کی طرح تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کی انفرمیشن اچھی لگی ہے انبوکسنگ اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نہ خیال رکھی گا اللہ حافظ